اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا اور آج رمضان کی یہ کیا رہنی رات ہے اور آج اپنے کیا رہنی طرح بھی پڑھئی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے باقی ایام بھی سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ نیکیوں میں عبادتوں میں ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا آپ کو یاد ہوگا پہلی تفسیر جس دن ہوئی تھی او دن میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جو تفسیر ہو رہی ہے اس کی روشنی میں ایک ہم انشاءاللہ کمپٹیشن یا کانٹیشٹ یا مقابلہ کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں یہ کمپٹیشن چھبیس رمضان کو اثر کی نماز کے بعد اسی مزید میں ہو اور اس میں بچے بڑے بڑے مرد عورتیں سب حصہ لے گئے اس میں کرنا کیا ہو رہا کہ تیس بڑے آسان سے سوالات ہوں گے اور وہ سارے سوال جو ہیں ان کے جواب بھی اس پیپر میں موجود ہوں گے لیکن تین جواب لوں گے آپ کو صحیح جواب کو ٹک کرنا ہو اور جو پیپر آپ کو ملے گا وہ اردو میں بھی ہوگا اور رومن انگلیش میں بھی ہوگا جس کو اردو آتی وہ اردو میں کر سکتا ہے جس کو رومن انگلیش میں آسانی ہے اس میں کر سکتا ہے یہ سوالات یہ جو ڈیلی درس ہو رہا ہے تفسیر کا اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے جو لوگ درس میں شامل ہو رہے ہیں وہ آسانی سے ان سوالوں کو جواب کا جواب دے سکتا ہے جو لوگ کسی درس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس درس کا ڈیلی جو ہے ویڈیو بن رہا ہے اور یوٹیوب پر ایک چینل ہے عبدالسلام آئین سی کے ناس آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر کسی دن بھائی چانس آپ درس میں شامل نہیں ہو پائے تو آپ گھر میں جا کے فرصت سے اس درس کو سن لیں یا ہماری ماں بہنیں اگر کسی دن ایکسنٹ رہ گئی نہیں آ پائیں تو وہ درس کو سن لیں اس لیے کہ جب آپ ہر دن کا درس سنیں گے تب ہی آپ سارے سوالوں کا انشاندہ جواب دے پائیں اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو پہلا یہ نام ہے فشٹ پرائز وہ صحیح بخاری کا آٹھ جلدوں کا پورا سیٹھ ہے جو مولانا دعوت راز صاحب احمد اللہ علیہ کا ترجمہ اور ان کی تشریح کے ساتھ ہے اور دوسرا جو پرائز ہے دوسرا جو یہ نام ہے وہ ہے تفسیر ابن کسیر کا تحقیق والا جو مصطح ہے چار جلدوں میں فور والیمز میں جو دانوس سلام سعودی عرب سے چھپائے انشاءاللہ وہ یہ سیکنڈ پرائز ہو اور تھرڈ پرائز تیسرا یہ نام جو ہے وہ سیرت کی تیمس بھو مشہور کتاب ار رحیق المفتول وہ طرفے کے طور پر انشاءاللہ دی جائے گی تو گفت بہت بڑا نہیں ہے اصل چیز یہ ہے انہام انہام ہوتا ہے تو آپ ایک مقابلے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور چونکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے اور اسی بہانے قرآن پڑھنے اور قرآن پر دور کرنے کا موقع میں جائے تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے آج ہم گیارہ میں پارے کی تفسیر کرنے جائے ہیں گیارہ میں پارے کی اسٹارٹنگ میں منافقوں کا تذکرہ کیا تھا منافق کون تھے یہ وہ لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اوپر سے مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کے دشمن تھے اور کوئی ایسا چانس اور کوئی ایسا موقع یہ نہیں چھوڑتے تھے جب یہ اللہ کے رسول کو صحابہ کو تکلیف نہ پہنچا ان منافقوں کا ایک گروپ وہ بھی تھا جو مدینہ کے باہر مدینہ کے آؤٹسائیڈ میں مدینہ کے باہر دہاتوں میں رہتا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ شہر کے مقابلے میں دہات میں جہاں تعلیم کی کمی ہو جہاں علماء کی کمی ہو تو وہاں زیادہ جہالت ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھیں شہروں کے مقابلے میں گاؤں کھیڑے نے آپ کو جہالت زیادہ نہیں اور گاؤں دہات کے لوگوں کے مزاج میں ایک قسم کی سختی پائی جاتا ایک قسم کا خردرہ پن پائی جاتا تو اس زمانے میں بھی جو دہات کے لوگ تھے ان میں جو منافق تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائلائٹ کر کے بیان کیا کہ یہ بہت خطرناک جہالت ہے فرمایا دہات کے رہنے والے یہ آرابی لوگ یہ دہاتی لوگ یہ کفر کے اندر بہت خطرناک ہے ان کا کفر زیادہ سخت ہے ان کا نفاق بھی زیادہ سخت ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اپنے نبی پروت دارے اس کی حدود کیا اس کی لیمٹس کیا اس کے قائدے کیا اس کے قانون کیا اس سے ایک نکتہ یہ ملا ہے کہ علماء سے جب آدمی دور ہو تو اس کے مزاج میں دینداری نہیں آسکتا دینداری اور تقویٰ کا ماحول پیدا کرنے کے لیے علم سے اور علماء سے قریب ہونا ان دہاتیوں کے اندر یہی کمی تھی وہ علماء سے دور تھے وہ نبی سے دور تھے وہ صحابہ سے دور تھے پھر آگے فرمایا وَمِنَ الْآرَابِ مَنْ يَتَّقِدُ مَا يُنْفِقُ مَضْرَمَا اور ان دہاتیوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جب چندہ دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں تو اس کو فائن سمجھ کر کے جرمانہ سمجھ کر کے حرجانہ سمجھ کر کے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دے رہے وہ ایسا محسوس کر کے دے رہے یہ فائن ہے ہمارے ایک جرمانہ ہے ایک تاوان ہے جبکہ اللہ کی راہ میں کیسے دینا چاہیے خوش دلی سے دینا چاہیے دس روپیہ بھی آت دیں تو دل کی خوشی کے ساتھ دیں اور یہ سوچ کر کے دیں کہ یہ میرے مال میں حق ہے وہ چندہ وہ صدقہ وہ زکاة اسے ہمیں بوجھ سمجھ کر کے دیں یاد رکھیں اللہ تعالی کے مقومن میں وَيَتَرَبَّسُونَ بِكُمُ التَّوَائِقِ اور اے میرے نبی کے صحابہ یہ منافقین تمہارے بارے میں یہ تمنا کرتے یہ آنگو کرتے کہ تمہارے اوپر برا وقت آ جائے تو مصیبت میں پڑ جاؤ لیکن یاد رکھو کہ خود ان کے اوپر برا وقت آنے والا یہ خود تباہ اور برباد ہونے والے تو یہ ان دیہاتیوں کے بارے میں جو منافق تھے اللہ تعالی نے اتنی سبت بات کر اب اس کے بعد سورة توبہ کی آیت نمبر ون ہنڈریٹ کے لئے آیت نمبر سو کے لئے اللہ تعالی نے اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ اور کتنے پیارے انداز میں کیا اللہ اوپر پڑھنے کے لئے وَالصَّابِقُونَ الْأَرْوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ میرے نبی کے وہ صحابہ جو ایمان لانے میں سبقت کیے جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی جو پہلے ایمان لائے چاہے وہ مہاجر صحابہ رہے ہو چاہے وہ انساری صحابہ رہے ہو وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائے اور وہ لوگ جو قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ احسان کے ساتھ اللہ نے ان سب کو ایک سرٹیفیکٹ دیا صحابہ کو بھی دیا اور صحابہ کے منحج پر چلنے والوں کو اللہ تعالی نے سرٹیفیکٹ دیا کس جس کا سرٹیفیکٹ دیا رضی اللہ عنہم وردوان اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے کائنات کا سب سے بڑا سرٹیفیکٹ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہے اچھا اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے یہ بتا کر گئے اللہ تعالی یہ میسج دے رہا ہے یہ پیغان دے رہا ہے میرے نبی کے صحابہ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں جب ایمان لے آتے ہیں تو ایمان کی راہ میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں جو بھی پریشانی آتی ہیں ان تو خوشی کے ساتھ برداج کرتے ہیں وَرَضُوَ عَنْهُ وَاللَّهُ سِ رَاضِي ہو گئے جب کلمہ پڑھ لیا جب ایمان لے آئے جب نبی کا دین قبول کر لیا تو سب کچھ قرمان کرنے لے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا یہ ہے وہ صحابہ کی خاص ہے اچھا اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو یہ چیز تیمپرری ہے یا پرمانیٹ ہے اللہ ان سے اس وقت راضی تھا یا بعد میں بھی راضی ہے ابھی بھی راضی ہے اللہ تو اللہ نے آگے ایک بات کہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَ الْأَنْهَارِ ان صحابہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر کے رکھ دیا ہے جس جنت کے اندر مہرے جاری ہو رہی ہوں گی خالدین فیہاں عبدا جنت کے اندر وہ پرمانیٹ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی دے کر کے بتا دیا کہ میں اپنے صحابہ سے تیمپرری نہیں بلکہ پرمانیٹ راضی ہوں اس میں شیعہ کا رد ہو گیا روافیس کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بہت سارے صحابہ بعد میں مرتض ہو گئے اسلام کو چھوڑ دیا اللہ کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ نہیں نبی کے تمام صحابہ جن کو صحابہ بولتے ہیں اچھا صحابہ کس کو بولتے ہیں what is the definition of صحابی صحابی کس کو کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی سے منا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہوں اس کو صحابی کہتے ہیں ایک منٹ کے لئے بھی اگر نبی سے ملاقات ہوئی ہے اسی لئے صحابی کی اس definition میں وہ لوگ بھی آگئے جو بالکل شروع میں اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے تھے اور وہ لوگ بھی آگئے جو بالکل لاشت میں اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے تو قرآن کریم کی حیثیت میں کلیر کر دیا کہ نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں جن کو ہم صحابہ بولتے ہیں اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایک مسجد منافقوں نے بنائی تھی اس مسجد کا نام مسجد زرار تھی یہ مسجد کہاں بنائی تھی مسجد قبع آپ نے دیکھی ہوگی جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے ہیں مدینہ میں مسجد نبی سے کچھ ہی دوری پر ایک مسجد ہے مسجد قبع انہوں نے مسجد قبع سے چند میٹرز کی دوری پر ایک مسجد پرنے تھا اس مسجد کو بنانے کا پرپس کیا تھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھ لیے مدینہ کے اندر ایک آدمی رہتا تھا قبیلہ عوث کا سردار تھا اس کا نام تھا ابو آمیر یہ حیثیت تھا اور یہ اتنا اپنے آپ کو نیک اور متقی اپنے اس نے اپنے تقویٰ کی اتنی نمائش کی تھی کہ لوگ اس کا نام جب لیتے تھے تو کہتے ابو آمیر راہب یہ راہب تھا یعنی بہت بڑا اللہ والد تو اس کے تقویٰ کی بڑی دھوم تھی اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو اس کا تخت و تاج خطرے میں پڑھ گئے یہ مدینہ کا سردار ہونے والا تھا اللہ کے نبی آئے تو اس کا تخت و تاج خطرے میں پڑھ گئے تو یہ اللہ کے رسول کا کٹتر دشمن بن گیا اور آپ کو جان کر کے حیرت دوگی کہ جنگِ بدر میں جنگِ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گڑھے میں گر کر کے زخمی ہوئے تھے وہ گڑھا اسی نے کھوڑا جنگِ احد میں جس گڑھے میں گر کر کے اللہ کے رسول زخمی ہوئے وہ گڑھا کس نے کھوڑا ابو آمیر میں اور اس کا نام ابو آمیر راہب تھا لیکن اللہ کے نبی اس کو ابو آمیر فاسق کہتے تھے اتنا دشمن تا ہے اسلام غزبہ احضاب کے موقع پر غزبہ خندق کے موقع پر اس نے مشرکوں کو بھڑکایا تاکہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باز میں یہ ملکِ شام چلائے اور ملکِ شام سے اس نے مدینہ کے منافقوں کو لیٹر دے جا کہ میں بہت بڑی فوج لے کر کے ملکِ شام سے آ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کے لیے تو تم لوگ کوئی ٹھیکانہ بناو جہاں پلانی کی جائے تو وہاں مزیدِ قبعہ کے بازو میں منافقوں نے مسجد چھوٹی سے بنایا اور اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ مسجد بنائیے جو بیمار لوگ ہیں بوڑے لوگ ہیں نہیں جا پاتے ہیں مزیدِ قبعہ میں یا مدینہ مزیدِ نبی میں ان کے لیے ہم نے یہ مسجد بارش کا موسم ہے جارے کا موسم ہے نہیں جا رہے ہیں تو امرجنسی حالات کے لیے ہم نے یہ مسجد ہے تو اے اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مسجد کی اوپننگ کر دیں آپ دو رکعت نماز کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوے تبوک کی تیاری کر دیں آپ نے فرمایا کہ میں بہت بیزی ہوں مشغول ہوں غزوے تبوک سے باپسی پر میں آپ کی اس مسجد کی اوپننگ کروں گا اس مسجد نماز کر دیں اسی دوران قرآن کریم کی آیت ناشو جن لوگوں نے مسجد بنائی زرارا تکلیب پہنچانے کے لیے وکفر اور اپنے کفر کو فیلانے کے لیے و تفریقا بین المسلمین اور مسلمانوں کے درمیان بھوٹ ڈالنے کے لیے و ارسادا لمن حارب اللہ و رسولہ القبلو اور اللہ کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے اے میرے نبی لا تقم فیہ ابدا آپ خبردار اس مسجد میں نہ جائیں آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کو بیجا اور کہا کہ جاؤ اس مسجد کو گرا دو اور اس مسجد کو آگمہ دیں چنانچہ اس مسجد کو دھا دیا گیا اس مسجد کو گرا دیں اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہے کہ آپ کا عمل دیکھنے میں چاہے جتنا اچھا اگر عمل کا مقصد غلط ہے اور عمل کی نیت غلط ہے تو عمل غلط ہے یہاں مسجد بنائی تھی اللہ کے ہر بنائی تھی لیکن مقصد کیا تھا فتنہ پھیلانا مقصد تھا اپنا نفاق پھیلانا مقصد تھا اسلام کو تقلیب دینا اسلام کو چھوٹ پہنچانا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو دیمالش کر دیا اس مسجد کو ختم اس کے بعد مسجد قبعہ کا تذکرہ ہے ایک طرف تو کہا کہ آپ اس مسجد میں مت جائیں پھر اس کے بعد کہا کہ ایک اور مسجد ہے اس مسجد میں آپ جائیں کونسی مسجد ہے وہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے جس کی فاؤنڈیشن تقوی کی بنیاد پر اللہ کے در کی بنیاد پر رکھی گئی ہے اے میرے نبی وہ مسجد اس بات کی حق دار ہے کہ آپ اس میں جا کر کے نماز پڑھیں یہ کونسی مسجد تھی یہ مسجد قبع تھی اور مسجد قبع کی ایک اور تاریف اللہ تعالی فیہی رجال یوہیتون انیتتحو کہ مسجد قبع کے اندر جو لوگ ہیں وہ بڑے پاک ساپ رہنے والے ہیں کیوں پاک ساپ کہا اللہ تعالی نے اس زمانے میں استنجا عام طور سے پتھر اور ڈھیلے سے لوگ کرتے مگر مسجد قبع کے اندر جو نمازی تھے جو مسلی تھے ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ پانی سے استنجا کرتے اللہ تعالی نے ان کو پاک ساپ لوگ کہا اور ایک نقطہ اور پتا چلا کہ مسجد میں جو لوگ رہتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ پاک ساپ ہیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو پاک ساپ کر لیں اپنی روح کو پاک ساپ کر لیں تو مسجد سے اپنا کنیکشن جوڑی ہے مسجد سے اپنا تعلق جوڑی ہے مسجد قبع کی فضیلت معلوم ہے اللہ کے رسول کی سیدی سے صلاتم کی مسجد قبع تعدل عمرت مسجد قبع میں ایک نماز کا سواب ایک کمرہ کے برابر یہ اس مسجد کا سواب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مسجد میں جایا گیا اچھا اس کے پہلے بڑی پیاری بات بتائیں گے دیکھو گناہ کا ہونا یہ تاجب کی بات نہیں انسان ہے اسے غلط ہی ہو سکتا لیکن گناہ کے ہونے کے بعد گناہ پر جمع رہنا گناہ پر ڈٹے رہنا یہ خراب بات فرمایا وَآخرونَا تَرَفُوا بِزُرُومِهِ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں پر اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں پر ایک سکت کرتے ہیں خَلَطُوا عَمَرًا صَالِحُمُوا وَآخرَ سَيِّعَا ان سے کچھ گلت کام بھی ہوتے ہیں کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں لیکن جو گلت کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر اعترار کر لیتے ہیں اَسَلَّهُمْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اللہ گناہوں کا اقرار کر لی ہمارے گناہوں ہماری پوٹلے میں اگر گناہ زیادہ ہے اور نیک ہی کم بھی ہے نا اگر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں معاف کروں اچھا ایک گرامر کی بات بتاؤ عربی میں اَسَا جو ہوتا ہے نا وہ کسی چیز کی پاسیبلٹی کو بتانے کے لئے اللہ نے یہاں اَسَا کا لفظ استعمال دی اَسَلَّهُمْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ پاسیبل ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے اَسَا کے معنی پاسیبل ہے لیکن جب اَسَا کا لفظ اللہ تعالیٰ اپنے لئے یوز کرے تو وہاں پاسیبلٹی کی میننگ نہیں دیتا وہاں سیٹینٹی کی میننگ دیتا ہے وہاں مطلب یہ تک کنفرم ہے اللہ کے لئے توڑی کسیبل ایم پاسیبل اللہ کے لئے کنفرم ہے یعنی اللہ نے اگر یہ کہہ دیا کہ شاید میں ان کو معاف کر دوں گا تو اس کا مطلب یقیناً معاف کر دے گا اللہ ہو تو گناہ کا اعتراف کرنا اپنے گناہ کو اللہ کی بارگاہ میں تسلیم کر لینا اعتراف کر لینا اقرار کر لینا یہ معافی کی گارنٹی ہے یہ اس آیتے قریبا سے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بار بتائی گئی ایک سعودہ کیا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے سعودہ کیا کس کے ساتھ ایمان والوان سے اللہ تعالی سعودہ کر رہا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو اللہ کیا مانگ رہا ہے اور کیا دیر ہے ذرا سنی ہے بہت پیاری آیت اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمْ جَنَّةً اللہ تعالی نے سعودہ کیا ہے ایمان والوں سے ان کی جان کو خریدہ ہے ان کے محل کو خریدہ ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں میرے دین کے لئے تم اپنی جان مجھے دے دو اپنی محل مجھے دے دو بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ تم اپنا مال مجھے بیش دو اپنی جان مجھے بیش دو اور میں قیمت کے طور پر تمہیں جنت دوں گا ذرا دیکھو میرے بھائیو یہ سودا کیسا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جان اور مال کو خرید رہا ہے اور قیمت کے طور پر اللہ تعالیٰ دنیا کی سب سے قیمتی چیز یعنی جنت دے رہا ہے اچھا ایک بات پر اور غور کھو جان دینے والا کون ہے اللہ ہے مال دینے والا کون ہے اللہ ہے یعنی وہ جو خرید رہا ہے جو مان رہا ہے اس کا دینے والا بھی تو ہی ہے میرے پیارے بھائیو ایسا سودا کرنے والا کہاں ملے گا کہ سامان بے اسی کا ہے اور قیمت بھی وہی دے رہا ہے اِنَّ اللَّهَ شْتَرَا میرے بندوں میرے ایمان والے بندوں ہم تمہاری جان کو خرید رہے ہیں تمہارے مال کو خرید رہے ہیں بدلے میں تمہیں جنت دیں گے اچھا انسان کہنا نغت چاہتا ہے اس کو ہر چیز کہہ چاہتا ہے ملتے ہیں نو نغت نہ تیرا اُدھار نغت کا نو روپیہ ایکسپٹ ہے اُدھار کا تیرا روپیہ ایکسپٹ نہ یہ انسان کی سائیکولوجی ہے انسان کی فطرت ہے انسان سوچتا ہے جان آج دے رہے اللہ کے لئے مال آج دے رہے اور جنت بعد میں ملے کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّا پرامیس کون کر رہا ہے پرامیس کون کر میں کر رہا ہے وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّا یہ میرا پرامیس ہے یہ میرا وعدہ ہے اور یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِلِ وَالْقُرَانِ یہ وعدہ قرآن میں تو ہوئی رہا ہے یہ تورات کے اندر بھی ہوا ہے یہ انجل کے اندر بھی ہوا ہے اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَمَنْ أَوْفَعْ بِعَادِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ اپنے پرامیس کو کون نہیں بانے والا ہے اللہ اگر پرامیس کر رہا ہے اللہ اگر وعدہ کر رہا ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدہ پورا کرے گا فَسْتَوْشِنُوْ بِبَئِ اِقْمُ الَّذِيبَ آیا تُمْ بِهِ تو اے میرے نبی کے صحابہ ام نے اللہ کے ساتھ جو سعودہ کیا ہے اس سعودے پر خوش ہو جاؤ پھر آگے بتایا کہ یہ سعودہ کرنے والے ہوتے کیسے دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے کہ ہاں بھئی ہماری جان اللہ کے لئے حاضر ہے ہمارا مال اللہ کے لئے حاضر ہے یہ دعویٰ تو سب کرتے ہیں اسلام کے لئے ہمارا ہماری جان حاضر ہمارا مال حاضر لیکن یہ وعدہ یہ دعویٰ یہ سعودہ کرنے والے ہوتے کیسے فرمایا ان کی پہلی ویڈیوی توابہ کرنے والے ہوتے اور عبادت کرنے والے ہوتے توبہ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ کرے پہلے توبہ کا ذکر کیا بعد میں عبادت کیا اس میں نکتہ یہ ہے کہ آپ جب توبہ کریں تو توبہ کرنے کے بعد عبادت میں لگے رہیں اس لئے کہ توبہ کرنے کے بعد شیطان بہت جلدی آدمی کو پھرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو اگر توبہ کرنے کے بعد آپ عبادت پر نہیں لگے رہیں گے تو شیطان آپ کو کئی اور لگاتے ہیں تو پہلی کوالٹی اتائبونہ توبہ کرنے والے دوسری کوالٹی الحامدونہ عبادت کرنے والے اور تیسری کوالٹی الحامدونہ اللہ کی تعریف کرنے والے چوتھی کوالٹی السائحونہ اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے یا بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے روزہ رکھنے والے ہیں سائح کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سیر کرنا پریبلنگ پریبلر کو عربی میں اسائح بولتا ہے اسی طرح اردو میں سیاحت کا لفظ بنا ہے سیاحت اس کو ہندی میں پریٹن بولتا ہے یا انگریزی میں جو ہے اس کو ٹوریزم بولتا ہے اللہ نے اسائح کا کہ میری راہ میں سفر کرنے والے ہیں یا روزہ رکھنے والے ہیں العامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے وَنَّا هُونَ عَلِمُونَ کر برائیوں سے روگنے والے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی لیمٹس اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کرنے والے یہ نو کوالٹی سنگ کے اندر ہو جائے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ وہ حقیقت نہیں ایمان ہوا دعویٰ کرنا آسان ہے میری جان اسلام کے لئے میرا مان اسلام کے لئے یہ نو کوالٹی جب تک پیدا نہیں ہوگی اللہ کہتا ہے کہ آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے شرک اتنی خطرناک چیز ہے مشرک کے لئے اللہ تعالیٰ کیا کوئی حمدر دین there is no mercy کوئی حمدر دین مشرک کے لئے کوئی حمدر دین اللہ نے فرمایا مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اے نبی کان کھول کر کے سن ل 5 اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن ل 5 تمہیں اس بات کا right نہیں ہے تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے تمہیں اس بات کا ذکار نہیں ہے کہ تم مشرک کے لئے مغفرت کی دعا کھوم وَالِوْقَانُوا اگر مشرک تمہارا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو تم مشرک کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے مِن بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمَ صَحَابُ الْجَهِيمِ اس لیے کہ کلیر ہو چکا ہے وہ آگے ہو چکا ہے کہ مشرقوں کا انجام جہنم ہے اللہ کے نبی کے چچا ابو تالی جنہوں نے ہر موقع پر اللہ کے رسول کا ساتھ دی آئے بغاری کی روایت ہے ابو تالی کا آخری طائم آتا ہے انتقال کا طائم آتا ہے اللہ کے پیارے نبی بہت چاہتے ہیں کہ میرے چچا کلمہ پڑھتے بڑا ساتھ دیا ہے میرا یہ کلمہ پڑھ لے تاکہ اللہ تعالی کیا نجات پا جائیں لیکن میرے نبی کے چاہنے کے باوجود ابو تالی نے کلمہ نہیں تھا اور بغاری کی روایت ہے ابو تالی نے انتقال کے پہلے آخری جملہ جو کہا لاشٹ سینٹنس جو ان کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا میں اپنے باق عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں انہوں نے اپنے بھکیجے قدیم قبول نہیں کیا اور انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں قابل انتقال ہو گیا چچا کا اللہ کے نبی کو بڑا دکھ دعا کی کہ اللہ میرے چچا کی مغفرت فرمات اس موقع پر یہ آیت نازل ماں کانا للنبی اے نبی آپ کو بھی رائع نہیں ہے کہ آپ مشرق کے لئے مغفرت کی دعا کیا اور میرے نبی کی زندگی میں دوسرا ٹائم بھی آیا تھا جب اپنی ماں کی قبر پر آتے تھے صحابہ کو لے کر کے اور ماں کی قبر پر جانے کے بعد ماں کو یاد کیا اللہ کے نبی رونے لگے صحابہ بھی رونے لگے اور اس کے بعد آپ نے کہا کیا ہے میرے صحابہ میں نے اپنے رخ سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ میں اپنی ماں کے لئے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ نے پرمیشن نہیں کہ نہیں آپ اپنی ماں کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کرتا پھر میں نے اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں اللہ نے پرمیشن دے تو میرے بھائیوں مشرق کے لئے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں اب اس پر ایک اوبجیکشن پیدا ہوئے ایک سوال پیدا ہوئے کہ اگر مشرق کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کی پرمیشن نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اپنے بات کے لئے مغفرت کی دعا کیوں کیا ابراہیم نے دعا کی تھی نہیں کی تھی سورہ مریم میں ہے ابراہیم جو اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے تھے تو اپنے باق سے کہا تھا میں اپنے رف سے آپ کے لئے مغفرت کی دعا دوں تو ابراہیم نے اپنے باق کے لئے تو کی دعا ہوں ان کا باق تو مشرق تھا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نقش آیت میں دے دی جب ابراہیم کو بتا دیا گیا کہ تمہارا باق اللہ کا دشمن ہے تمہارا باق مشرق ہے تو ابراہیم نے برات کا اظہار کر لیا ابراہیم بری ہو گئے ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ اللہ میں اپنے باق سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کتنا خطرنات نہ ہو گیا ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ بڑے نرم دل تھے بہت نرم دل تھے عذاب کے فرشتے آئے لوٹ علیہ السلام کی بستی پر عذاب برسانے کے لئے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے ریکویشٹ کرنے تھے کہ عذاب مت نازل ہو ریکویشٹ کرنے بڑے نرم دل تھے مگر انسان کا نرم دل ہونا الگ چیز ہے اور اپنے ایمان اور عقیدے میں شٹرٹ ہونا الگ چیز ہے ایمان میں اور عقیدے میں اور توحید میں کوئی کمپروائز نہیں ہم اس دیش میں اس ملک میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ کھائیں پیئیں دوستی کریں فرنشیب کریں مگر جہاں ایمان کا اور عقیدے کا مسئلہ آ جائے ہماری شریعت میں یہی سکھا کہ اس میں کوئی کمپروائز نہیں ابراہیل بڑے نرم دل ہیں مگر باپ کے بارے میں جب اعلان کر دیا گیا کہ باپ مشرق ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے اللہ میرا اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد رضوی طبو کا سکھے یہ کونسا غزرہ تھا اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یہ روم کا بادشاہ بہت بڑا لشکر لے کر کے آنے والا گرمیوں کا موسم تھا سن نوہ ہجری کا واقعہ ہے گرمیوں کا موسم تھا اور یہ بڑا خجروں کے پکنے کے ٹائم تھا اور صحابہ اکرام کے پاس سفر کرنے کے لیے سامان کی کمی تھی اور سفر بہت زمبا تھا مدینہ سے کئی سو کلو متربور قبول جانا تھا اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان میں اعلان کر کہ ہم فلا تاریخ کو نکلیں گے اور فلا ڈائریکشن میں نکلیں گے اللہ کے نبی جب جنگ کے لئے نکلتے تو ڈائریکشن نہیں بتاتے چھپا لیتے تھے پرائیویسی رکھتے تھے سکریسی رکھتے تھے پردہ رکھتے تھے تاکہ دشمن کو بلک نہ لگ جائے مگر جنگ تبو کے کلوتی جنگ ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی سکریٹ نہیں رکھا تاکہ ہمیں فلا ڈائریکشن میں جانا ہے اتنا لمبا سفر ہے تیاری کرو سارے صحابہ نے تیاری تیم صحابہ ایسے تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے اور لا پرواہی کی وجہ سے اس لڑائی میں شامل نہیں کون سے تیم صحابہ تھے حضرت کعب بن مالک حضرت حلال بن عمیہ اور حضرت مورارہ ابن ربیہ ان تینوں کا نام اگر آپ کو یاد کرنا ہو تو مکہ یاد کریجئے مکہ کے مین سے مورارہ ابن ربیہ اور مکہ کے کعب سے کعب بن مالک اور مکہ کی ہاں سے حلال بن عمیہ یہ تین صحابہ ان تینوں نے اپنی سستی کی وجہ سے اللہ کے نبی سفر کے لئے نکل گئے یہ لوگ رہے اب جب اللہ کے نبی سے لے گئے تو مدینہ کی اندر یا تو مناسب بچے یا بونی عورتیں بچے یا یہ تین لوگ بچے اب یہ بیشارے بڑے شروندہ تھے آپس کہ ہماری سستی کی وجہ سے ہم لوگ اس لڑائی میں نہیں گئے اللہ کے نبی جب ضزوے طبق سے یہ جنگ نہیں ہوئی اللہ کے نبی گئے وہاں دشمن بھاگ گئے واپس آنا پڑا پڑا ریٹن آنا پڑا بہت لمبا سفر کرنا پڑا آنا پڑا جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو منافقین اپنے اپنے ایکسچیوز لے کر کے بہانے لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے گئے اللہ کے رسول میری یہ مجبوری تھی میری ماں بھی مار تھی میری بھائی بھی مار تھا میرے پیر میں در تھا اللہ کے نبی نے سب کا ایکسچیوز قبول کرتا حضرت ایک آپ بھی مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس ہوں میں نے کہا اللہ کے رسول میرے اندر بات کرنے کی بڑی بہت ٹیلنٹ ہے میرے اندر میں بات کرتا ہوں تو سامنے والے کو سیٹسپائٹ کر دیتا ہوں مجھے اللہ نے یہ ٹیلنٹ دیا ہے اور اللہ بھی قسم اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے میں ہوتا تو شاید چھوٹ بول کے بچا دیکھا لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر آج میں نے آپ کے سامنے چھوٹ بول دیا تو کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچائی بیان کر دی جائے گی ہمیں برباد ہو اور اگر آج میں نے سچ بول دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں لیکن مجھے امید ہے کہ کل میرا رب مجھے مات کر اے اللہ کے نبی میں اقرار کرتا ہوں میرے پاس پوری تیاری تھی میرے پاس سواری آلریڈی موجود تھی میں اپنی سستی اور کاہلے کی وجہ سے اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں گئے اللہ کے نبی نے فرمایا سچ بول رہے ہیں آپ نے اپنے سارے صحابہ سے کہا کہ آج کے بعد ان سے کوئی بات نہیں کرے ان کا سوشل بائیکارٹ کیا جاتا ہے یہ اور ان کے جو دو اور ساتھی ہیں ہلال بینو گئیہ اور مرارہ ان مرب ان تینوں لوگوں سے مدینہ کے اندر کوئی بات نہیں کرے سوشل بائیکارٹ اب گوھر کیجئے نبی کی اطاعت کا جذبہ کیسا ہے چالیس دن گزر گئے ایک مہینے کے اوپر کا ڈیوریشن کریٹ گزر گیا ایک آدمی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں یہ بیچارے گھر سے نکلتے کوئی سلام نہیں کرتا مسجد میں جاتے ہیں کوئی بات نہیں کرتا حضرت اکتاب بن مالک کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھتا تھا جب نماز میں رہتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں جب میں سلام پیت کر کے نبی کی طرف دیکھتا تھا تو نبی چیرہ گناہ دیکھتا ہے اللہ پر کیسی تینشن کیسی تکلیف اور کیسے ذہنی استراب کا یہ ٹائم آؤ چالیس دن کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ تم لوگ اپنی اپنی بیویوں کو مائکے بیجدو الگ ہو جاؤ یہ ایک اور بڑی مصیمت آئی حضرت اکتاب بن مالک کہتے ہیں کہ پچاسمیں دن میں گھر میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا اپنے مکان کی چھت پر اچانک دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اب شریع قاب اے قاب بن مالک مبارک ہو اللہ نے تیری طوبہ قبول کر اور وہ طوبہ جو قبول کی تو سورہ یونس کی سورہ طوبہ کی آیت نازل لَقَدْ تَعَبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْأُسْرَى اللہ تعالی نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کی تو توجہ فرمائی اس لڑائی کے موقع پر اس لشکر کے موقع پر جو بڑی پریشانی کے عالم میں تیار کیا گیا تفیسہ آتِ الْأُسْرَى بڑی پریشانی کی گھڑی تھی وَالَسَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ان تین صحابہ کی توبہ کو بھی قبول کر لیا الَّذِينَ خُلِّفُوا جو اس لشکر میں نہیں گئے تھے جو بھیشے رہ گئے تھے حَتَّى اِذَا زَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ یہاں تک کہ وہ اتنی ٹینشن میں آگئے کہ زمینوں کے لئے تنگ پڑ گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ انفُسَهُمْ اور ان کی جانوں کے لئے تنگ ہو گئی وَزَنُّوا اَلَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اِلَّا اِلَّا اِلَيْهِمْ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اس مصیبت سے اللہ نے ان کی طوبہ قبول فرمانی یہ وہ تین صحابات جن کی طوبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول اس کے بعد اللہ کے رسول کی ایک کوالیٹی بتائی دی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَلِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُعِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اے مسلمانوں تم اللہ کا شکرتہ کرو کہ اللہ نے تم کو وہ نبی دیا ہے وہ رسول دیا ہے عزیزٌ عَلَيْهِمْ عَلَيْتُمْ جو نبی تم سے اتنا پیار کرتے ہیں یہ تمہیں محبت کرتے ہیں کہ تمہاری تکلیف ان کو گوارہ نہیں ہے تم تکلیف میں پڑھو تم پریشانی میں پڑھو یہ میرے نبی کو گوارہ نہیں ہے حریصٌ عَلَيْكُمْ وہ نبی تمہارے لئے جان دینے کو تیار ہے وہ نبی تمہارے لئے تمہارے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں میراج کے موقع پر پچاس تائم کی نمازوں کو پانچ کرانے والا کون سا نبی ہے مسواق کے بارے میں جس مسواق سے اللہ کے نبی کو اتنی محبت ہے کہ اپنے آخری تائم دیا اپنے مسواق کی ہے اس مسواق کے بارے میں وہ کون سے نبی ہے جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لئے پریشانی نہ سمچتا تو مسواق کو کمپرسری کر دیتا ضروری کر دیتا قدم قدم پر میرے نبی نے اپنی امت کی آسانی کے بارے میں سوچا وہی نبی ہیں جو رات کے اندیروں میں اپنے اپنی امت کے لئے دعائیں کیا کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اے مسلمان ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہارے لئے جان دینے کھتے ہیں اس کے بعد سورہ یونوس شروع ہوتی ہے سورہ یونوس کے شروع میں انسان کے ایک سائیکولوجی بتائی جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے بیماری آتی ہے کاروبار میں مندی آتی ہے کرائسس آتا ہے دعانا لجمبی تو لیٹے لیٹے بھی ہم کو پکارتا ہے اور بیٹھ کر کے بھی ہم کو پکارتا ہے اور کھڑے ہو کر کے بھی ہم کو پکارتا ہے مصیبت میں خوب اللہ اللہ کرتا ہے فیضہ کشفنا لیکن جب ہم تکلیف کو ہٹا دیتے بیماری کو دور کر دیتے بزنس چلنے لگتا ہے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں مررہ کعلم یدونا تو ہم سے اتنا دور ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کبھی ہم کو پکارا نہیں ایک مقتہ معلوم ہے پوائنٹ معلوم ہے کہ مصیبت کے بعد آرام اگر ملتا ہے تو یہ بھی ایک امتحان کاروبار نہیں چل جاتا ہے چلنے لگا یہ بھی امتحان ہے بچہ بیمار تا ٹھیک ہو گیا یہ بھی امتحان ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو اب اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہو ہو کے نہیں جڑتے ہو اب اللہ کے سامنے ہاتھ فیلاتے ہو کے نہیں فیلاتے ہو اگر مصیبت میں اللہ اللہ کیا اور آرام آنے کے بعد اللہ کو بھول گئے تو سمجھو کہ اللہ کے ایک سامنے فیل ہو اللہ کے امتحان میں فیل ہو اس کے بعد قیامت کا دن کیسا ہوتا جب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا تو میدان محشر میں تم کو دنیا کی زندگی اتنی شاٹ لگے گی اتنی چھوٹی سے لگے گی تم کو لگے گا کہ دنیا کی پوری زندگی میں تم آزا گھنٹا یا ایک گھنٹا جب کسی سے ملتے ہو اور ایک دوسرے سے انٹروڈکشن کرتے ہو جان پہچان کرتے ہو اتنی ہی دیر تم دنیا میں رہے دنیا کی ستر سال کی زندگی سو سال کی زندگی پچاس سال کی زندگی قیامت کے دن ایک گھنٹے کی زندگی محسوس ایسا لگے گا کہ دنیا میں تو ہم کتنا تھے جیسے کوئی آدمی کسی سے ملتا جلتا ہے آدھا گھنٹا پندرہ منٹ اور انٹروڈکشن کرتا ہے کچھ کچھ سے اس کا نام پوچھا اس نے اپنا نام بتایا انٹروڈکشن کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے دنیا کی پوری زندگی میدان محشر موطلی ہی محسوس اللہ حب پر یہ میدان محشر کہا اس کے بعد پارے کے لاشت میں فیرون کا واقعہ بیان کیا کہ ونی اسرائیل کو ہم نے سمندر دریہ پار کر دیا پڑا پار کرا دیا لیکن فیرون اور اس کا لشکر بھی تائزہ ادرتہو الغرق جب فیرون ڈوبنا لگا تو لاشت مومنٹ میں فیرون کہتا ہے آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنتہی بنو اسرائی میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس اللہ کو موسیٰ مانتے ہیں جس اللہ کو بنی اسرائیل مانتے ہیں میں وہ اس کو اپنا رب مانتا ہوں وانا میرے المسلمین اور میں مسلمان ہوتا ہوں دوپتے دوپتے فیرون کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ نے فرمایا آل آنا اب بدھی آئی ہے اب سمجھ میں آئی ہے آل آنا وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُوَكُمْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اے فیرون ساری زندگی تری تساط مچانے میں میری نافرمانی کرنے میں گزری ہیں آج تو کلمہ پڑھ رہا ہے آج مسلمان ہو رہا ہے نہیں نہیں اب تیری توبہ قبول نہیں اس سے ایک بات پتا چلی کہ توبہ کی بھی ایک لیمٹ ہے جب بالکل آخری تائم آجا ہے جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جائے پھر توبہ اللہ قبول نہیں کرتا اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک بندے کے اوپر گرگرہ نہ آجائے گرگرہ مطلب جس کو اوضو میں ہم بولتے ہیں جانکنی کار جب حلق کے نیچے کچھ اترنا بند ہو جائے اور سانس اکھڑ دے لگے اس وقت کے پہلے پہلے اگر توبہ کرنے تو توبہ تو فیرون سے اللہ نے کہا کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بھی بَدَنِكَ اور اے فیرون لوگ پانی میں ڈوبتے ہیں تو ان کے جسم کو مچھلیاں کھا جاتے ہیں مگر مچھ کھا جاتے ہیں ان کی باڈی ڈیسٹرائیڈ ہو جاتی ہے وینشٹ ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے مگر اے فیرون فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بھی بَدَنِكَ ہم تیری باڈی کو سیف رکھیں لِتَقُونَ الْيُمَنْ خَلْفَقَ آیا تاکہ تو قیامت تک کہ آنے والوں کے لئے نشانی بن جائے فیرون کی باڈی موجود ہے مصر کے اندر کاہرہ کے اندر میوزیم میں موجود ہے آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر کے حیرت دوتی ہے کہ ایسا بدصورت انسان اپنے آگ کو رب گئے اس کے شکل دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ آدمی اپنے آگ کو رب کہتا تھا اللہ نے اس کی باڈی کو آج بھی دنیا میں سیف کر کے یہ بتا دیا کہ جو اللہ کے نشانیوں کا انکار کرتا ہے اللہ خود اسے ایک نشانی بنا دیتا ہے تو یہ تھی گیارہ میں پارے کی تفسیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے لَعَلَالَمِينَ ہم سب کو قرآنِ کریم پر غور کرنے اس کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی طور پر نصیب فرمائے عمین وآخر دعوانا الحمدللہ